نبقال علی موچو شہید کے اتنی بڑی قربانی کے بعد آج تو ملک میں جب ہوگیا میری چاہید مگر آج بھی آپ سمیت تمام شای سلطان اسی اسٹابلشمنٹ کے ساتھ سب جھوتے کرتے ہیں حقوقت میں آنے کے لیے جس اسٹابلشمنٹ ہے تو سمیت کیا آج اسٹابلشمنٹ تبور نہیں ہے میں تو ملک پر کیا سکنڈ رہے گی میں اسٹابلشمنٹ تمام شای سلطان آپ نے انٹرنیشنل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک ثبوت دیئے بغیر ہی الزام مجھے لگایا کہ میں سودا کر رہا تو اب عدالت میں ہم تھرے ہیں اگر آپ کی پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ بتائیں اگر ثبوت ہے تو مجھے بتائیں گی کون سر ثبوت ہے کہ میں سودا کر رہا بلاور صاحب میسر چیرمن میسر چیرمن میسر چیرمن سوال سن لیجئے گا میسر چیرمن میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں آپ سے پارٹی میسر چیرمن جب آپ جانلیشن کرتے ہو تو آپ کو جانلیشن کرتے ہو جانلیشن کے بیر سلو کو پکھرے ہونا چاہیے اگر کی مولانا یا کوئی اور کوئی بات کرتا جب آپ ان سے پوچھیں میرے اوپر الزام لگانے سے پہلے آپ وہ ثبوت پیش کریں کہ اگر میلا ملاقات ہوا بھی سے تو کیا اس ملاقات میں میں جمہوریت اور آئین کا بات کر رہا تھا یا میں اپنے آپ کا بات کر رہا تھا ملاقات کی کیونک آپ کے سر ایک اکسر وہ آپ کی اوپر ہے اوپر نوستر سوال ہے اب تارسلو آپ کی اوپر نوستر سر ان میں نہیں باتا ہے تو آپ اگر یہ انزاب لگا رہے ہو تو آپ مہرمانی ثبوت لے کر آئے ورزا آپ سے بھی حمین نکھا کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے ساتھ میرے اوپر کوئی امزام دے میسر چیرمن سوال ہے میرا نام مدصر حسین ہے میں خیبر ٹی وی سے ہوں قویسٹن آپ سے یہ ہے آپ مسلسل نون لی کے خلاب بول رہے تھے بٹھاو گورنمنٹ سازی کا مرحلہ ہے اور آپ لائکلی تو سپورٹ دن ڈونٹ ٹھنک کہ یہ جو موقف میں تضاد ہے یہ انجسٹس ہے ووٹرز کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو چاہتاک میرا کیمپین کے بعد ہے میں اپنے کیمپین کے مطابق تو چل رہا ہوں اور اگر میں الیکشن جیت جاتا ہوں اور میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتا تو بھئی آپ کو بھی کہہ سکتا تھا اور آپ کو بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ میرا مینڈیٹ ہے کسی اور کا نہیں ہے مگر آپ عوام کا تانشمندی عوام کا شعور یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے عوام نے کسی ایک جماعت وہ اکثریت ہی نہیں دی وہ تعداد ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے طور پر حکومت کریں تو یہ عوام کا جو میسج ہے وہ پیغام کیا بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ملک کوئی ایک جماعت نہیں چلا سکتے اور آپ اس میں مل کے فیصلہ سازی کریں وہ کسی ایک اختیار نہیں دے رہے ہیں نہ پی ٹی آئی کو نہ نون لیڈ کو نہ بھی پسپاٹی وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنے پریں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ اور نون لیڈ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنا پریں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ اور اس کو اس پروسس کو جمہوریت میں اس پروسس کو آپ کامپرمائز کریں جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سیاسی جماعتیں کوئی اعتحاد بناتے ہیں تو کسی کا ایک دو پوائٹس مانے چاہیں گے کسی اور گئے دو دی پوائٹس مانے چاہیں گے اور آپ جو اس کو جمہوریت کی کمی میں یا میرا کسی کمی میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہو میں سمجھتا ہوں یہ بلکل برقس ہے اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عمام میں ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس پہ اب مجبورت تمان سٹیک ہولڈرز خاص طور پر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو آفس میں مل بیٹھ کے کنسنسس بنانا پرے گا تاکہ ہم نہ صرف جمہوری نظام کو بچا سکیں اپنا پارلوانی نظام کو بچا سکیں اپنا وفاق کو بچا سکیں اپنا میشد کو بچا سکیں مگر جو واحد طریقہ ہے اس پورا کشم کشمے اس پورا تقسیمے جو واحد طریقہ ہے کہ ہم اس سے نکلے وہ ڈائلوگ اور کمپرمائز ہیں سوال بہت اچھی سوال ہے سوال بہت اچھی سوال ہے اور یہی ہی آمدین رکھتے اس خاص طور پر پیوے چھوڑے پورٹرز ہیں کہ مرکوں سے تو بیٹھنی پورٹرز اب آپ کی سوال بہت اچھی ہے اس کے دو کے پورٹرز ہیں یہاں بہت اچھی کہہ رہے ہیں کہ دس دن ہو چکے ہیں اور جو ہم پاکستان میں یا کیارا ہمارا دلچہ ہے اور جو پاکستان کا پولٹیکل سٹیبلیٹی پہ سوالات